بھائی زرین کا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ عدالتی خلا کا شریح حکم بتائیں پہلے بھی میں ایک دو دفعہ بتا چکا ہوں بلکہ ناظرین جانتے ہیں خلا کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں اب عدالتی خلا اصل میں زنا کا دروازہ کھولنا ہے عدالتی خلا یہ بہت سخت الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں اور یہ چیلنج ہے عدالتی خلا جو ہے یہ زنا کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں مرد کو پتا نہیں ہوتا جب اللہ کے نبی نے فرما دیا شریعت نے ہماری یہ چیز بتلا دی واضح طور پر بتلا دی کہ جب تک مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا وہ طلاق طلاق ثابت نے خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہے اس کو طلاق بائین کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر دو لوگ آپس میں نہیں رہنے اگر وہ حدود کو قائم نہیں کر سکتے پھر ان کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو احسن انداز سے چھوڑ دے حق مہر دیا ہے وہ واپس لے لے کوئی اور چیز شہر نے دیا ہے اس کو واپس لے لیا جائے عورت نہیں رہنا چاہتی عورت جو ہے جو مرد نے اس کو چیزیں دی ہیں اس کو دے دے واپس دے دے اور وہ کہے میں تمہارے سے رہنے چاہتی میں تمہارے سے خلا لینا چاہتی ہوں خلا یعنی با الفاظ دیگر طلاق ہے طلاق بائین ہے جب وہ کہہ لیتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں خلا دے دیتا ہوں تو اس سے ایک طلاق بائین واقع ہو جاتی ہے یہ بھی مرد کی جو ہے وہ رضا مندی اور مرد جو ہے وہ اس خلا کو قبول کرتا ہے تو تب طلاق بائین بڑھتی ہے اب ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے ایک عورت ہے وہ مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کوئی بھی وجہ ہو گئی اب میں وہ وجوہات کی طرف نہیں جاتا حالانکہ ہمارے سامنے بہت سے ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اپنی ذاتی عناد یا ذاتی جذبات کے مطابق یعنی وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا شوہر کے اندر کوئی ایسی غلط چیزیں ہیں جس کی وجہ سے واقعہ تن پائی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں پائی جاتی پائی جاتی ہیں عورت کا دل نہیں لگتا تو اس کا شریعت نے حکم دیا ہے آپس میں بیٹھ جئے جائے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے عدالت جاتی ہے عدالت میں جا کے شریع عدالت کے اندر جا کے یعنی کیس فائل کرتی ہے جیسے وہ کیس فائل کرتی ہے اس کو مرد کو ایک سمن جاری کیا جاتا ہے اس کو بلوایا جاتا ہے یہ ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے عدالت ایک فارمیلٹی پوری کرتی ہے اس کو شریعت کا نہیں پتا شریعت کی اصولوں کا نہیں پتا وہ صرف ایک سمن جو ہے وہ شوہر کو بلاتی ہے وہ نہیں آیا دوسری مرتبہ گیا نہیں آیا تیسری مرتبہ اس نے سمن بیجا نہیں آیا تو وہ یک طرفہ جو ہے وہ خلا عدالت جو ہے وہ لکھ کر دے دیتی ہے اب وہ خلا کے وہ پیپر اٹھاتے ہیں جس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے یعنی نہ مرد نے اس کو خلا کو قبول کیا نہ اس خلا کے ڈگری پر جو ہے وہ کسائن ہوئے ہوئے لہٰذا وہ جو ہے نا وہ ڈگری کو اٹھاتی ہے اور وہاں پر عدالت بڑے دھڑلے سے یہ جملہ کہہ دیتی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر جو ہے رہا وہ دوسری جگہ نکاح کر لیں ارے بابا یہ تو اگر وہ دوسری جگہ نکاح پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے اور جب نکاح نہیں ٹوٹا تو دوسری جگہ وہ نکاح کرے گی تو یہ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ جیسے ایک عام اجنبی مرد کے ساتھ وہ رہ رہی ہے وہ زنا کر رہی ہے تو عدالتی خلا جو ہے یہ یاد رکھیں عدالتی خلا اصل میں خلا نہیں ہے یک طرفہ ہاں اگر مرد آتا ہے ایک سمن جاری کیا مرد آ گیا ایک پہ نہیں آیا دوسرے پہ آ گیا دوسرے پہ آ گیا آ کر اس نے عدالت نے کہا کہ بھئی اور تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ یہ آپ سے خلا لینے چاہتی ہے تو وہ وہاں پر اپنی شرائط رکھتا ہے کہ میری یہ فلان چیز میں نے دی تھی یہ مجھے واپس دلائیجے حق مہر میں نے دیا تھا یہ مجھے واپس دلائیجے فلان چیز میں نے دی تھی یہ مجھے واپس دلائیجے فلان 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 چیزیں جو جائز چیزیں ہیں وہ مجھے واپس دلائیجے میں اس کو خلا دے دیتا ہوں اور وہاں پر عدالت بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ فلان چیزیں اس کو دے دیں جیسے وہ ان کو چیزیں دیتی ہے تو شوہر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ خلا مجھ سے مانگ رہی ہے مجھے خلا قبول ہے جیسے وہ خلا کو قبول کہتا ہے اس کے اوپر طلاق بائین واقع ہو جاتی ہے اب وہ اپنی تین مہینے کے عدد کو گزار کر وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے آخر میں میں پھر یہ بات کر رہا ہوں یک طرفہ عدالتی خلا لینا اور اس کے اندر شوہر کا کوئی عمل دخل نہ ہونا دوسری جگہ نکاح کرنا یہ اصل میں زنا کا دروازہ کھولنا ہے اب جو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے کریں آج ہر تیسرا گھر جو ہے وہ اس میں ملوث ہے مبتلا ہے اور یہ عبرت کی بات ہے اور یہ ایک ڈرنے کی بات ہے یہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ زنا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جو اگر بغیر شوہر کے اس طرح خلا لے کر دوسری جگہ نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں وہ زنا ہو رہا ہے وہ نکاح نہیں ہے